موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات اسبحال اور آپ کا محضبان جنید سلیم اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہے ناجیہ بیک اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم اسلام علیکم نائرین نائرین تشریف رکھے بیٹھے بڑی مہربانی بہت شکریہ اور یہ آپ جو عزت دیتے ہیں اس کا میں بڑا مشکور ہوتا ہوں آپ تشریف رکھا کریں بیٹھ جو بیٹھے سارے بیٹھ جو شاباش یہ آگیا ہے ٹھیک ہم اگر بیٹھ جو رہا لہجی شیر عرض کیا ہے تم نے دیکھا ہے کبھی چاند سے گرتا پانی میں نے دیکھا ہے یہ منظر اپنا مود ہوتے ہوئے یہ شیر جس دن میں نے کہا تھا اس دن تو بھلے میں شورو گوگا پڑ گیا کہ یار شکر آئی یہ بچارہ تکلفات میں سے باہر نکلا ہے سری اصل میں شیر میں بچھار سنانا چاہتا تھا تو میں اپنی طرح مڑ گیا شیر عرض کیا ہے سارا دل میں رج کے سویا ہوں نید کیوں رات بر نہیں آتی پہلے مزرے میں دوسرے کا جواب ہے جیسا اللہ تیری خیال کرے یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں اصل میں میں آج پھر سے سوچ رہا تھا ایک تو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہم کیوں نہیں صبح جلدی اٹھتے اور کیوں نہیں کاموں پہ جاتے اور کیوں نہیں اندھیرے سے پہلے پہلے اپنی دکانیں مارکیٹیں کارخانیں بند کر کے کروں کو آتے تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی لائٹ ہمیں دی ہے ہم اسے آویل کر سکیں اور لوڈ شیڈنگ کم ہو بجلی ہم بچا سکیں مگر آج میں کسی اور حوالے سے سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ہم نے موڈرنیزم سمجھ لیا ہوا ہے رات تک لیٹ جگنا اور سوئے بارہ ایک بجے تک سوئے رہنا اگر یہ ہم موڈرنیزم سمجھتے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں یہ تو موڈرنیزم نہیں ہے موڈرنیزم تو ہم امریکہ یا انگلینڈ یا گوروں سے ہی آڈابٹ کر رہے ہیں ہوتے ہیں نا کئی سالوں سے اڈی کے پچھے لگے ہوئے ہیں اور گورے جو ہاں جو ترقی یافتہ لوگ ہیں اور وہاں کے جو امراء ہیں بڑے بڑے وہ تو سارے سورے سورے اٹھ کے موہ نیرے کموں کانیوں کو چلے جاتے ہیں اور ہنیرہ ہونے سے پہلے اپنے کار باپس آ جاتے ہیں یہ تو ادھر کے نشائی اور بچارے جو بیلے لوگ ہیں جن کو ہم ہیپی کہا کرتے تھے کسی یہ معنی میں وہ سڑکوں تھڑوں اور نکروں میں پڑے ہوئے نیر آتی ہیں بارہ ایک بجے تک نشا کر کے سوئے رہتے ہیں میرے خیال میں میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بارہ ایک دو بجے تک کر سوئے رہنے کا طریقہ کار ہے میں اسے نہو صد سمجھتا ہوں میں کہہ رہا تھا کہ ہی یہ رور بات کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کو اچھا عمل نہیں میرا خیالہ پایا جاتا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہئے جلدی اٹھ کے اپنے کامکاج پہ پہنچنا چاہئے اور اس سے میرا خیال ہے صرف انرجی ہی نہیں سیو ہوگی توانائی ہی نہیں سیو ہوگی ہماری اپنی سیت اور ہمارے اپنے اوقات اور ہماری اپنی زندگی بھی جو ہے وہ بھی بڑی خوشحال ہو جاتا ہے بہت خوبصورت بات کیا آپ نے بہت شکریہ مار ہوئی ادھر ادھر تمہیں خوشحالی اور اچھی بات ہی کر رہا ہوتا ہوں یہ بریج کراس کرتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا پتہ نہیں نلائک لوگوں میں آکے بندہ خود بھی نلائک ہو جاتا ہے ایسے ایک انرجی کرائیسز کا بہت بڑا حل یہ بھی ہے کہ چاند صاحب آپ رات کے وقت مغرب کے بعد گلیوں میں نکلایا کرے ہوئے 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 تاکہ لائٹ ہو جائے نہیں تو مگر پھر چاند پہ مار ہو جائے گا اپنی اپنی لائٹ کا بندہ بس کرو چاند کا لے پہنے اپنے بست پا جائے مجھے ابھی تک وہ تمہارا مصرہ حضم نہیں ہو رہا امانچہ ہے ایسے ایدھر حضم کر لو یاد کر لو ایسے کسی اور میں میں اپنا کہا کسی نہ آگے میرا کونسا اپنا تھا میں نے بھی کہیں سے پکڑ گیا اپنا کہا کسی نہ آگے میں تو نہ بھی اپنا کہوں تو لوگ یہ ہی سمجھیں گے کہ میرا ہے ہاں نہیں یہ یہ سہی کہتا ہے یہ وال اس نے پوٹ پوٹ کے گھرے کیا پاغل ہو گیا یہ تو اللہ تعالیٰ کا شمار ہے جب وہ آشان ایکشن کرتا ہے تو ٹھیک پہلے تو انہوں نے کھڑا ہو ایسے ترہا تھا کیا ہے آج کی خبر پنجاب میں درست کر کے میٹرو بس اور ٹرین اگائی جا رہی ہے عمران خان شاوہ شیخہ سب یہ میرے حال ہے میٹرو اور جا ٹرین ہیں یہ تلویٹ ہی ہوتی ہے یہ بیج لکانے سے ہو جاتی ہے انہوں نے تنز کیا ہے اچھا 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 اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر تو کے پی کے میں بھی یہ بیج لے کے جانے چاہیے وہاں بھی یہ گادیا اپنی جگہ ہے سیادہ سے ہوتا تو لڑائی چاہ گڑا مگر میرا کھیالے لوگوں کو فیادہ ہی ہوگا اس کا ابھی تک تو ہم لوگ تانگی ہوئے ہوئے ہیں چونکہ مٹی کٹار جو اپنا توفانے ٹریف کے بطمیزی ہے وہ تو مچا ہوا پورے لار میں بگر اگر جب پورا درخت ہو گیا تو پھر شاید پھر لگنا شروع ہو گیا میں سمجھا تھا شاید کو درختوں کے اوپر بیٹھ کے اب سفر ہوا کریں گے ہو سکتا ہے بندہ درخت پہ چاڑ کے تو اپنے تنے کو کےک مار کے تو نکل گے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے درخت تو پامچھک پامچھک کار لی سکتے اس لئے سفر کے لیے تو ہی ہو رہے والا یہ ٹرین اور آنچ ٹرین اور یہ میٹر شیٹ رہی بنانے پڑے گی درختوں سے تو بندہ سفرکار نہیں پائے گا اور اگر یہ بیج لگا کے میٹر شیٹ رہو گانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر تو ہماری بولیاں اور گیت بھی بدل جائیں گے اللڑ پلڑ پاوے گا باوہ میٹر ہو گاوے گا باوی بے کے جاوے گی میٹر ہو چاوے گی آوے گی میٹر ہو کی ڈی چنگی سفر دی موگ دی تنگی امریکہ کے صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ ساؤنڈ سسٹم والے سے علچ پڑے پیسے نہ دینے کی ہدایت کر دی اس بچاری کو تو مسلمانوں کے بات دوا لگتی جب سے اس نے مسلمانوں کے خلاف بیان آدم دیا ہے کہ اللڈ نکال آجے امریکہ سے امان سے پاغل ہو گیا ہوئے ہاں 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 ہر دوچھے تیچھے دن کسی سے لڑ پڑتا ہے پیشلے تنہوں تمبوو والے سے بھی لڑیا ہے اچہ ا confirma Plin ان کا کہتا ہے تمہارے تمبوو میں موریاں تھیں میری وکھی میں وہاں لگ گئے اور میں نمونیاں کی تقریل کرتا رہا ہوں کرنی مانے سیاست کی تقریل اس کے بعد دیکھیں پکانے والے نائی البریٹ سے لڑا ہے اس کو کہتا ہے کہ تینوں کی ایسی سورچ میں تھی پاہمی سورنوں میں تھی بات وزاری میں تھی بھی گھا گیا اور ابھی بدون گیا یہ اب ساؤنڈ سسٹم والے سے لڑ پڑا ہے بڑی گلتی کی ہے ساؤنڈ والے نے بھی اس کے مائٹ کی تار ننگی تھی کرنٹ پڑی ہے بیشارے کو تقریر کرتے ہوئے اوباما کا یکر کر رہا تھا اوباما کا نام لینے کے فوراں بعد اس نے مائک کو ہاتھ لگایا ہے تو گالی نکال دیا وہ اوباما کے بندوں نے کہا کہ اس نے اوباما کو گالی نکال دیا وہ ڈھانگے لے کے آگے اوباما کے پینڈ میں بڑے لڑاکے بند ہیں اچھا خبر نہیں آئی اسے ہی کہتے ہیں نا میڈیا مینجمنٹ یہی تمہ پروید رشید صاحب کو کہتا ہوں اچھا خبر نہیں آئی اچھا جی پنجاب حکومت کا چنگا پانی پروجیکٹ میں کروڑوں کے گھپلوں کا انکشاف دس کروڑ کی لاغت سے بچھائی جانے والی لائن میں سیورج کا پانی شامل ہو گیا کال شباہ شریف صاحب کہہ رہے تھا کہ پچاس روپے کی بھی اگر کرپشن ثابت ہو جائے میرے مطلب تو مجھے پکڑ لے مگر شباہ شریف صاحب ہی ہو رہے ٹھیک ہے آپ نے نہیں کرپشن کی مگر جو سجے خبے ہو رہی ہے اس کو تو ہیور پکڑے نا یہ چلیں ابھی تو خبر آئی ہے اگر یہ واقعی بات درست ہے تو آپ کو خدا کا واسطہ ان کو یہ کیسی سزا دے چھوڑے کہ آئندہ ایسے تو نہ ہو پینے کا پانی لوگوں کے کروں میں جاتا ہے اس میں کرپشن کر کے پیپ مالے پا کے بیڑے گھرک کر کے گھٹروں کے پانی پینے والے پانی کے پائپوں میں گھسے ہوئے ہیں اور لوگ غلیز اور پلید پانی کروں تک پہنچ رہا اور پی رہے ہیں خدا کے باسطے اس کا مطلق بڑا سخت نوٹس لے کسی نے ایوے اچھے قوالیٹی والے پائپ کی جگہ پیڑا پائپ ڈال دیا ہوگا اس کا بیڑا گھرک ہو گیا اب پھر سے دوبارہ سارا کچھ چلو پیپ شہر پھر پڑ جائے گا مگر پھر سے جو کھدائی ہونی ہیں پٹائی ہونی ہیں اور سارے لہور کی ٹریک کا ناس مجھنے اس کا کون یہ میدار ہے یہ نہیں کوئی یہی کو بتا بیسے تو یہی کو کوئی را بھی نہیں بتاتا مگر یہ تو بتانا چاہیے اچھے جی کراچی میں وزیر علیہ سن قائم علی شاہ پولیس پریٹ کی تقریب میں علامہ اقبال کا شعر پڑھتے ہوئے بھول گئے یہ رو ہے تو میں قائم علی شاہ صاحب کی خبر نکال لیتی ہوں کیا بات ہے خیر ہے میں نہیں نکالتی آتی ہوں ان کی ڈرسٹی خبریں شریف آدمی ایک بندہ وچارہ پلس کے فنکشن میں جا کے اتنا بھی نہ قبرا ہے آپ کا مطلب ہے وہ قبرا آگئے اس لئے بھول گئے تو ہو جاتا ہے جس طرح کے حلاق چل رہے ہیں پیپل پارٹی کے ایسے فنکشن میں جاتے ہوئے آج کل وہ قبرا آرہے ہیں کہ اللہ خیر کرے پیٹا کٹا آکے چھاٹا دین میں وہ تو قبرا آکے وہ پلس والوں کو پوچھتے بھر رہے ہوں گے کہ بات چنو تمہارے میں سے صحیح کوئی نیب والا تو نہیں ہے یہ جو کھڑا ہے اس پیس کی شکل نیب نیب سے ملتی ہے انہوں نے بتایا نہیں یہ نیب والا نہیں جنا یہ ہمارے پلس بینڈ کا ہیڈ ہے اچھ 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 ہمارے ساتھ سائے گا ہمارے شمار ان ملکوں میں نہیں ہوتا جو بہت زیادہ تیز اور تکے مسالے کھاتے ہیں ہمارا کوش شمار کا تعریم کئی ملک ہیں دنیا میں انڈیا میں دنیا کا جو سب سے تیز مسالہ یا مرچ ہے وہ پیدا ہوتی ہے گوست پیپر وہ ہندوستان کی چار ریاستوں میں پیدا ہوتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تیز یا تیکھے مسالے اور مرچیں کھانے کے حوالے سے جیپنیز دنیا میں نمبر ون ہے اور دوسرے نمبر پر چائنیز ہیں پھر کورین ہیں اور کچھ ویسٹرن ڈیز کے آئیلنڈز ہیں جہاں پر بہت زیادہ تیز مسالے استعمال ادھر میں یادہ تئیم مرچیں جو ہیں وہ ہوگئی بہت تیز مرچیں مسالے کیا ایسے پوری معلومات لے لیں سبزی کی ریڑی بھی لگاتا ہے اچھا ایک تمہیں پتھے کی بات بتاؤں مرچ جتنی چھوٹی ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے اور پتھے کی بات بتاؤں دنیا کی سب سے زیادہ جو تیز اور تیکھی مرچ یا مسالہ ہے وہ گوست پیپر اور جو دنیا کی سب سے زیادہ تیز مسالے سے اسی مسالے سے جو ڈش بنتی ہے وہ بھی سیٹیفائیڈ دنیا کی سب سے زیادہ تیز مرچ یا مسالے والی ڈش ہے اس کو کہتے ہیں سپائیسی ونگز اور یہ سپائیسی ونگز ہر جگہ نہیں بنتے یہ سپائیسی ونگز گوست پیپر کے پیسٹ سے بنتے ہیں اور خاص طور پر امریکہ کی جو ریاست فلوریڈا ہے اس کا ایک شہر ہے سرسوٹا پچاس ساٹھ ہزار کی آبادی والا شہر ہے وہاں پہ کئی ایسے ریسٹورنٹس ہیں وہ جو یہ سپیسیفکلی یہ ونگز بناتے ہیں اس چیلنج کے ساتھ کہ اگر آپ یہ ونگز دس ونگز کی وہ پلیٹ ہوتی ہے یہ باکس ہوتا ہے اگر آپ یہ ختم نہ کر پائے تو آپ کی تصویر لے کے تو یہ جو وال آف شیم ہے ایک تو ہال آف فیم ہوتا ہے نا تو وال آف شیم پہ لگا دی جائے گی اور اس وال آف شیم پہ ایک بہت بڑا جو کھانے کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے ایڈم رچمن جو غالباً وہاں پہ کئی ٹی وی چینلز پہ یہ کوکنگ شو بھی کرتا ہے اور ایٹنگ چیلنج خاص طور پہ وہ یہ کھانے کے لیے وہاں پہ فلوریڈا چلا گیا تھا سارا سوٹا چلا گیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ میں دنیا جہان کی خطرناک سے خطر راک جو ڈیش ہے وہ حضم کر گیا ہوں ساپ چھپکلی پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے وہ وہاں پہ گیا تھا دوسرے لکمے پہ اس کی حالت قراب ہو گئی تھی چھوڑو سے تم یہ تریچر سال پہلے مجھے بتاتے اب تو پلوان کام کھاتا ہے رضا پلوان کو در بیچتے اس نے پوری ڈیش کیا تین چار ڈیشیں نہ ڈا جانی تھی اسی خام خیلی میں ایک پاکستانی نہیں تھا عارف علی بہت مشہور برطانیہ کا شیف تھا اس کو بھی یہی زون تھا کہ میں بھی دنیا کی ہر قسم کی ڈیش کھا لیتا ہوں تو یہی جو سپائسی ونگز تھے یہ برطانیہ میں ایک ریسپورنٹ نے شروع کیے تھے تو وہاں پہ میرے خال ہے اس کے دوسرے لکھ میں پہ اس کو ایمبولنس میں ڈال کے ہوسپٹلائز کیا گیا تھا عارف علی صاحب گوہان جی عارف بات کو ٹرائی گیا اور اس سپائسی ونگز کے بارے میں کہا جاتا ہے بلکہ اس وہ جو گوسٹ پیپر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹیکس گلوز پہن کے صرف اس کو اینڈل کر سکتے ہیں ربر کے دستانوں کے ساتھ ننگے ہاتھوں سے کھا بھی نہیں سکتے ہوں گھنیوں پہ لڑ جاتا ہے ہاں جی ہائے 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 یہ ریلی مرچ ہے بلے 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 تو وہ کھا گے تو پھر لوگ بڑے کسوں مکی ہوتے ہو اچھا یہ گوسٹ پیپر کا نام گنیس بوک آ ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کی تیز ترین مرچ یا مثالے کے طور پر شامل ہے اور یہ جو ٹویسکو سوس کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ تیز یا تیکھی سوس ہے یہ اس سے چار سو گناہ زیادہ تیز ہے ہوئے 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 یہ تو گھنٹے میں کراچی پہنچ جاتی ہوگی اتنی تیز میں سے یہ زیادہ سپائشی کھاڑے کھانا سیدھ کے لیے نقصان دے کہتے ہیں اچھا یہ بھی ایک میرا خیال مسکنسپشن ہے اب جیسے جیسے موڈرن میڈیکل سائنس آگے بڑھ رہی ہے تو ان یہ جو مسالے ہیں ان کے فوائد بھی سامنے آ رہے ہیں آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس دو طرف ہوتی جا رہی ہے سوائے اس کے کے بندہ یہ کہتے ہیں اس کے سوا کم سب ہے افراد تو تفریت جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بغیر کسی وجہ کے بغیر آپ میڈیکل ایڈوائز کے آپ مسالے چھوڑ دیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے مسالوں میں بے پناہ فوائد ہیں بے پناہ فوائد ہیں دارچینی ہے اسی طرح آپ اکثر ہم یہ سنتے ہلدی روزانہ لیتے ہیں تو تیرہ بیماریوں سے آپ دور رہتے ہیں ایون سرخ یا سبز مرچ ہم فوری طور پر کہتے ہیں کہ یہ بڑی خطرنا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے ہاں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے ڈاکٹر نے منع کیا تو پھر دوسری بات ہے لیکن مناسب مقدار میں یہ مسالے لینا یہ سہت کے لیے بہت ضروری ہے میں بھی کہوں میں اتنا کیوں سہت من نیر آتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا کہتے ہیں بہت اچھا کہتے ہیں بہت اچھا کہتے ہیں بہت اچھا کہتے ہیں یہ تو باہر کی ممالک کی بات ہوگی یہ بتائیں کہ اس سب کانٹینینٹ میں خاص اپنے انڈیا پاکستان میں کون سے مسالے زیادہ کھا جاتے ہیں ہمارے ذہن میں کوئی پاکستانی دیش آتی ہوگی پاکستانی کوئی دیش ایسی نہیں ہے ہندوستان کی ایک دیش ہے گوہ میں پکائی جاتی ہے ونڈالو ونڈالو کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کو آلو گوشت کہتے ہیں اس کو دو دن اس کے گوشت کو خالص کشمیری مرچوں کے پیسٹ میں اس کو لیپ کر کے رکھا جاتا ہے پھر وہ ونڈالو پکایا جاتا ہے اسی طرح پھال کری پھال کری یہ ونڈالو کھانے سے موہ میں ڈنڈالو بھی پڑھ جاتا ہے ہاں داپٹر نے کہا کہ ونڈالو کھائیں موہ میں ڈنڈالو پڑھ جائیں اس کے لیے آپ کو جن لگانی پڑھ اچھے سیر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک ڈش ہے کورین ابھی کو کری وہ اگر کسی مہمان کو کھلائی جائے تو وہ کھا نہیں سکتے اور یہ ایک جیسچر ہوتا ہے ان کی طرح سے کہ اب دوبارہ ہی مہمان ہمارے گھر آئے بھی نہ اس لیے اس کو کھلا دیتے ہیں کیا نام ہے اس کا ابھی کو کری ابھی کو کری یہ تو پکانی مجھے بتاؤ یہ جیدل دل میرے کھا رہا ابھی کو کری پکان گے گے رکھا عجیب عجیب سے ڈش ہے نا عجیب عجیب سے نام ہے ابھی کو کری ابھی کو کری کھاؤ تو کرو کری جاؤ عظیم کیا لینک چھوٹا سمک پہ بارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم حضب حال چیم والیکم ارمسلاو عظیم صاحب یہ پہچانیے کون صاحب ہیں یہ وہی ہیں جو آپ کے سامنے چننے کاکے بنتے ہیں یہ ان کی پچیس سال پرانی تصویر ہے سعودی عرب ہوتے تھے تب یہ تصویر ریکھیں شاہ سات آٹھوہ پہلے کی تصویر ہے میری جی وہ کہہ رہے ہیں جب سعودی عرب ہوتے تھے پیچھے لکھا ہوئے سعودی عرب پہ تڑھنا بنا ہوئے پیچھے یہ تو وہ جس نے پیچھی ہے یار وہ کو بے مکوف آدمی تینی مجھے کنگا ہوئے پیچھے لکھا ہوئے پیچھے لکھا ہوئے پری سعودی عرب کے زمالے کی تصویر ہے پائی میں کہہ رہا ہوں میری طرف سے یار تم ستارہ سال کے بان جاؤ یہ دکھیں پہ کیوں دکھائی گیا تم نے بیورکوں کی پہت ہو وہ پچیس سال پہلے بھی آپ سے زیادہ بڑھا لگ رہا ہے دیکھو تو سعیہ دیکھو تو سعیہ دیکھاؤ یہ نا تبارہ سے دیکھیں ملکتا ہوں ملکتا ہوں اب کون در پچے سال یہاں اور تم دوری ماں سے زیادہ زیادہ دو یا تین سال پہلے گیا تنہ کا نالہ بند ہے اگر ناگ بیچ میں اور اللہ لے تو ساہب پاندھ شے سال تو آپ کو اس پہلے میں ہو گئے ہیں کون سے دو تین سال پہلے گی یہ تو باقی پرانی لگ رہی ہے مگر موٹے تو اس وقت بھی تھے گردن کے نیچے سے فوراں پیٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں یار ٹائی شٹاٹ ہو رہی ہے وہ ٹائی کی بڑاوت بتا رہی ہے کہ پیٹ بھی آئیسا ہے میں پتہ نہیں تصویر لی کہاں سے کسی نے کسی نے سعودی عرب سے بے دی ہوگی کریانیا لینے جس کا بے لینی دے گیا گسے میں اس نے کہا ہوگا کہ چلے یہی ایرا گوسہ دکڑا حج حجیب پہتے نہیں کڑا سکتا گوسہ دکڑا حجیب بہادر سادکہ بات سے لکھتے ہیں اسلام علیکم حضر حال چیم عزیزی بھائی آپ نے اپنی دو فلموں میں انڈین پرائی منسٹر موڈی کو کاسٹ کیا اس کے لیے اس نے کتنی پیمنٹ لی یا پھر آپ نے بھی اسے مہد چائے پر ہی ترخا دیا تھا نہیں جی نہیں پیشت ہوں میں آگ دینے وہ تو ترلے لیتا پھرتے میں نکام دے ہو ابھی تو میں نے اس کو کمیا یا ڈرامے میں بھی ڈالنا ہے انشاءاللہ وہ بھی جلدہ ریلیز کروں یہ تو پچھلے دنوں اس نے امانت چان کو فون کیا تھا میرا پرامینو ایک ڈرامے میں جاپنے ناظرہ کھڑے پھر میں چان کا رہا تھا کہ پاہی رہا کھڑے وہ انہیں مونڈا چانگا مینات کرے گا اب دیکھو اس کو کاسٹ کرتے ہیں موڈی کو جنیت گھومن پھرام ملتان لکھ رہے ہیں اسلام علیکم حضر حال چیم والیکم السلام علیکم جنیت صاحب عزیزی صاحب اور جنیت صاحب جنیت صاحب فٹا ٹکار کو من صاحب پھول گیا والیکم سلام علیکم جنیت صاحب جنیت صاحب عزیزی صاحب اور جنیت صاحب یہ تو بڑے پیارے آدمی ہیں جو عزیزی صاحب اور جنیت صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کمن صاحب معافی دے دینا جنابی اور ہمیں کھیج کے ہمیں کیا بیٹھو آپ تو بڑے پیارے بندے ہیں کیا کہتے ہیں کمن صاحب کہہ رہے سال دوہزار سولہ آگیا ہے کن حکمرانوں کے حدتے ہم چڑ گئے ہیں جہاں آج بھی عوام پتھر کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں آپ کے پاس جو نجومی آتے ہیں بی ایم انجم صاحب سے ہی پتا کر کے بتا دیں کہ کون سے سال میں ہم ترقی کریں گے اللہ خیر کرے کمن صاحب جو دن وہ آئے ہوئے تھے ان سے پوچھ لینا تھا خیر آپ پیارے بات ہیں ان کو بلاتے ہیں بھی ایم انجم کا دبارہ اور ان سے پوچھتے ہیں ویسے میرا خیال ہے مایوسی گناہ ہے امید کے ساتھ رہنا چاہیے انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے سارے رالمین کے محنت تو کر رہے ہیں میں بھی سورے بڑی محنت کر کے آئے ہوں ملک کو پیارا بنانے کے لئے اچھا وہ ایک کوکڑی روئی ہماری گلی میں کونڈا کھلار دیتی تھی پیرا خیر کوکڑی چوک کے پکا کے کھائی ہے بس یہی کام اپران کر رہے ہیں اچھا جی ایک ڈاگ مجھے بھی وشل یہ وہ ڈاگ کچھ یوں ہے کہ گلز ٹرانسپورٹ کا کام کو پائی صاحب کرتے ہیں انہوں نے ویچارے نے لکھا ہوا تھا کہ پائی جی ایک تو یہ گلیوں محلوں میں کرومیں ڈکیتیاں ہوتی ہیں اور چوریاں ہوتی ہیں ایک بڑی عجیب سی ڈکیتی چوری ہو رہی ہے اس کی طرح بھی حکومت کی توجہ دلائیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ٹرانسپورٹ جو مال لے کے جاتے ہیں کہیں بھی کوئی بھی مال لے کے جب سڑک پر پڑھتے ہیں تو ڈکیت موبائل ڈکیت نکڑ آئے ہوئے ہیں وہ ٹرانک کے پیچھے اپنی گڑی لگاتے ہیں ٹرانک کی چونکہ اتنی سپیڈ نہیں ہوتی ایک بندہ وہ بونٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے جو ٹرانک پاس جاتا ہے تو وہ ایسے کر کے ٹرانک پہ چڑھ جاتا ہے آرام سے اپنے گڑی کی بونٹ سے آرام سے چڑھ جاتا ہے ٹرانک کے اوپر اُتھے جا کے وہ مال جو بیچ میں ہوتا ہے اس میں سے کوئی گٹھیں یا کوئی چیز چوری ہونے والی ہوتی ہے وہ نکال کے تو پیچھے پھینک دیتے ہیں پیچھلی گڑی والے سار ٹرک جو اپنا لے کے مائیدار چل رہے ہوتے ہیں اس میں پھینک لیتے ہیں اس طرح رستے میں چلتے ٹرک میں سے ہی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اس کی طرح بھی توجہ دلائی جائے احال یعنے لائنڈ آرڈر کو لہ جی میں نے تو بتا دیا ویسے اس کا آسان طریقہ یہ ہی ہے وہ جو پرانا چلتا آرہا ٹرک پیچھے باندری بنیا کرو ڈاکو اوپر چڑھے تو اس کو کھرونڈے مار کے تھے پھینک دے یا پھر مال کی جگہ کتے پار لے ٹرک بڑھے 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 بولی کتے ڈاکو بیچ میں چھال مارے ڈاکو سارا ڈڈڑ جائے ہوتے حجر جی ہیدر آباد سے تشام چشتی لکھتے ہیں السلام علیکم حسبحال چین والیکم السلام چشتی صاحب عزیزی صاحب آپ نے دو دن پہلے جو سن سکرت کے الفاس بولے تھے بمبل توش اور ٹینٹی ڈاؤن بمبل توش ہاں بمبل توش اور ٹینٹی ڈاؤن میں نے تو ساری رات پانچ سو سال پرانی سن سکرت کی کتاب پڑھی ہے نہ تو یہ لفظ ملے اور نہ ہی ان کا مطلب جس کتاب اتنی جلدی کا علم نہیں نہ حصل ہوتا میں نے تمہیں کہا بھی تھا سن سکرت پہ یہ مدارہ ڈالو کسی ایسی زبان کو لے لو جس کی ڈکشنری نہ ملتی ہو اور یار یہ سن سکرت یہ اتنی جلدی نہیں علم آسل ہوتا ہے یہ سن سکرت کی ایک زہلی زبان ہے پکٹروں میں یہ پکٹروں میں کا لفظ ہے مبلتوش پکٹروں میں جو ہے اس کا ماسٹرز کیا ہو نا اگر دبل تو پھر سن سکرت کا سنگل ماسٹر ہوتا ہے نظرین یہاں ملین ایک چھوٹا سا وقت پا ہمارے ساتھ پہ گئے گئے نظرین زمنی انتہانات کے نتائج اور دیگر تعلیمی مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا نومی اور اس کے والد ساتھ اسلام علیکم نومی رو رہے ہو کتاب پہ توجہ دے تعلیم کی طرف توجہ دے تو روئے تو نانا کیوں فیل ہو گئے مردی میں احجان گئے مردی میں احجان گئے مردی میں احجان گئے دریاں ہمارے گھر میں بیچ گئی ہیں کس چیز کا رونا ہے ملک کی عزت کا نہیں کیا حال ان کو دیکھیں تو میں بہت کا حال ہے تو اور کیا پورے ملک کی بیشتی ہوتی ہے اس میں ایک منی ان کا بندہ آؤٹ ہوا ساری نومی بہت اچھی یہ جو تو فیل پہ فیل ہو رہا ہے اس سے ملک کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کے کیا فرق پڑھنا ہے چلو میں فیل ہوتا ہوں کئی بچے فوئنٹ بھی تو آتی ہے اس میں تو دیکھیں ساری فیل ہو گئے ہیں یارہ کے یارہ ایک منی آؤٹ کر سکا سن رہے ہیں آپ اس بچے نے اتنی ٹینشن دیئے اس ٹینشن کی وجہ سے میں یہ آیا ہوں اور نہ میں کام میں بہت بھی سی تھا یہ بھی جھوٹ بہت رہے ہیں پر سو جب آپ نے فون کیا ہے نا کہ ٹی وی پہ آنا ہے آپ نے تو کال سارا دن کبھی اپنا مفلر پریس کر رہے ہیں کبھی ٹوپی دھو کے تو اس کو ہیٹر کے آگے آسے ہی کر رہے ہیں ماما جل لڑی ہے میرا پینٹ کوٹ کدھر ہے ماما جا لگا آپ یہ پینٹ کوٹ میں آپ نہیں جل کہتے ہیں نہیں میں نے وہی پہل کی جل ماما لکھا پینٹ کوٹ میں اور ٹھگنے ہو جاتے ہیں ٹھگنے کانچا ہے ٹھگٹھے کہتے ہیں نہیں میں ڈیسل میں اور ٹھگٹ کوٹ پہنوں گا میری کونسی ٹینشن ہے آپ کو آپ کو تو پرسو سے آپ نے کپڑوں کی اور ٹی وی پیالے کی ٹینشن لگی ہوئی انہوں نے تو پرسو فون کیا ہے نا میں تو پورے پچھلے ایک ہفتے سے خون جلا رہا ہوں کیوں فیل ہوگی ہوتے ہیں جب بھی شباہ شریف لڑکوں میں بچوں میں جو پریزیشن اورڈر ہے نا ان میں جب بھی نامہ تقسیم کرتے ہیں میرے گھر میں سیاپا پاڑ جائے کیوں ہوں پچاس دماغ سمجھے ہیں جیلس نہیں ہوتے بیٹا فشوش پہ خوش ہوتے ہیں شرم کرو ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ ان کا بیٹا بھی اسی طرح شباہ شریف سے نام لے رہا ہوتا ضروری ہے کہ بندہ اپنی گاڑی پہ خوش ہو خود ہی کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اللہ نے گاڑی دی ہو اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں جو کسی کا بچہ فرٹ آگیا تو اس پہ بھی خوش ہو جائے ضروری ہے کہ آپ کا بچہ ہی فرٹ آئے خود ہی کہتے ہیں بچے تو سنجھے ہوتے ہیں اور چلو فسٹ نہیں آنا پاس ہوتے ہیں جب زلد آتا ہے تو ساریوں کے بچے لیدہ لیدہ ہو جائے ہیں ویسے سارا سال بچے سند ہی ہوتے ہیں بس اسی بات کا تو دکھ ہے کہ یہ جو پوزیشن ہولڈر بچے ہوتے ہیں ان کی عزاز میں تقریبات ہوتی ہے والدین کو بلائے جاتا ہے ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے ان کو چائے پیش کی جاتی ہے یعنی سال بعد آپ کے دو کپ چائے کے لیے سارا سال محنت کرتے ہیں دو کپ چاہ بنا کے پیلتے ہیں نومی بات صرف دو کپ چائے کی نہیں ہوتی عزت افزائی کی ہوتی ہے تو عزت اپنی محنت سے بڑھائے نا سرکاری خزانے سے چائے پی کرنا نا عزت افزائی کی ہوتی ہے تم کیا چیز ہو یاں پتہ سرکاری خزانے سے لوٹ مار ہو رہی ہوتی ہے باتنی بچے ہو یاں تمہارا فانے سے آدھائے ہوئے ہیں یقین مانے جنید انکل میں صرف اس لیے فصل نہیں آتا کہ کیوں سرکاری خزانے سے ہی نہ مات لی ہے اس قدر میں بچہ کچھ بیس ہی کرتا ہے توبہ کچھ تو شرم کرو یاں عزت بھی کوئی چیز ہے میں نے پوری تقریب دیکھی ہے اس میں ایک یتیم بچے نے بھی پوزیشن لی وہ بھی میرا قصور ہے وہ یتیم ہے وہ بھی میرا قصور ہے میں نہیں یتیم وہ بھی میرا قصور ہے یاں نومی کیوں یہ خدا کا نام لو یا جو ابو میں آتا ہے بول دیتے ہو نہیں تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں میری محنت تو پڑھائی تک ہو سکتی ہے یہ تیم مکس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بچے کے پاس وسائل نہیں تھے باپ کی شفقت نہیں تھی اس کے باوجود اس نے پوزیشن لے لی ہے تو شرم کرو پوزیشن؟ ہاں اس کی امی ابو میں نہیں تھی نہیں تھی اس کی تو امی ابو کی چائے بھی بچ گئی ہوگی نومی سیریزلی نومی وہ فست آ سکتا ہے اس کی امی ابو اس کو کام نہیں نہ کہتے وہ سارا کان پڑھائی کرتا ہمارے ابو تو جب بیٹھے نومی میرے کالے بوٹ دے دے نومی میری گاری کی چاب بھی کدھر ہے نومی میرے اخبار اینک دے دو اخبار سے یاد آیا وہ خبر پڑھ کر کیا کیفیت ہوئی تھی میری کہ ایک ایسے بچے نے پوزیشن لے لی کہ جس نے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے سرد راتوں میں گرم انڈے بیچے کیا بات کو اٹھایا ہے واہ 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 تو ٹھیک ہے نا سرد راتوں میں گرم انڈے بیچے اخراجات پورے کیا تو اچھی بات ہے نا آہ تو گرم انڈے سرد راتوں میں بیچے تو اخراجات پورے ہوتے ہیں گرم انڈے اگر جونجلائٹ بیچے تو ملے والے لمیاں بھی پا لے تھی عمد انڈے بھی پا لے تھی کہ مالدین کا تریرہ بن گیا ہوئے بتیرہ بن گیا ہوئے اپنی اولاد کو بیشت کرنے کے لیے من گھڑت افشانیں بڑھ کے سناتیا اوہ ایسا کیوں سوچتے ہیں نومی آپ مجھے مجھے یہ پرویز کے بڑے بائی نے بکار تھا پرویز بھی بچارہ فیل ہو گیا تو اس کے والد نے اس کو گھر سے نکا دیا اس کے بڑے بائی نے کہا تھا کوئی بات نہیں آجو تم گھر تو وہ اس کو سمجھا رہا تھا تو کہتا تھا کہ والد ہم ایسی کرتے ہیں اپنے بچوں کو زلیل کرنے کے لیے اور زلیل نے کہا رہے ہیں تمہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر طرح کی نعمت دی ہوئی ہے ان بچوں نے پوزیشنز لے لیے جن کے بس کوئی وسیلہ نہیں تھا آتا یہ بتاتے ہوئے میں زلیل ہی ہو رہا ہوں تو زلیل ہونا چاہیے تمہیں اوٹ جتنا قد ہو گیا ایک لفظ نہیں آتا اسے جنید بیٹا میں اسے ایک ہزار پہ ہی نام دوں گا بس یہ اتنا بتا دے کہ پاکستانی قومی طرح نہ کس نے لکھا ہے حفید جلندرین نے دیا جار یہ تو ہر جگہ مجھ سے یہی پوچھتے ہیں اپنے میں نے آقا کے یادگاہ جو جاتے ہیں یا میلے نیک چوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ ہیں یا نومی تمہاری وجہ سے تمہارے والد ساتھ اس قدر پریشان ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے مسئلہ میرے ساتھ تو نہیں مسئلہ تو انہی کے ساتھ ہے کیا ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جب ریزلٹ آئے پھر جب نون لیک والے یہ انعامات تقسیم کریں پوزیشن ہولڈرز میں اور پھر جب دوبارہ پنجاب کالیج والے گاڑیاں تقسیم کریں تو میرے والد صاحب کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو اتنا کچھ کروڑوں کا باٹا جا رہا ہے اس میں تمہارا کیا ہے یار ان کو کوئی پیسوں کا لالچ تھوڑا ہے لو پیسوں کا لالچ نہیں ہے تو اور کیا کہتے ہیں تمہیں یہ اگر تم بھی پوزیشن لو اور پنجاب کالیج میں میں تمہیں داخل کرا دیتا ہوں تو وہ تو نہیں گاڑی دے دیتی ہے تو میں نے کہا کہ وہ تو جو پوزیشن آئے اسی کو دیتی ہے تو کہتے ہیں ہاں تم میند کرو اور لو پوزیشن میں نے کہا کہ داخلہ مل جائے گا کہتے ہیں ہاں وہ ہے میری سفارش اپنی گاڑی بھی پیجتی اور مجھے لے کے پہنچ گئے پنجاب کالیج آفیس انہوں نے میرا ریزلٹ دیکھا تو انہوں نے وہ اپنے پیے کو ڈانٹا کے ان دونوں کو اندر کیوں آنے دیئے اور پھر انہوں نے دونوں کو باہر نکال دیا آپ دونوں کو باہر نکال دیا نہیں نہیں ان کو اور جو سفارش ساتھ گئی ہوئی تھی میرے لئے ان کو تو وہ بندہ ابھی بیچار اپنی پریشانی میں کھڑا تھا تو انہوں نے ادھر ہی مجھے مارنا شروع کر کہتے ہیں تمہاری وجہ سے میری گاڑی بھگ گئی ہے میں نے کہا میری وجہ سے تو نہیں آپ کی سفارش کی وجہ سے بھگ گئی ہے انہوں نے کہا کہ داخل کروا جوں گا تو دوسری بات یہ کہ آپ کو خود یہ سنس ہونی چاہیے کہ جو بچہ سفارش سے داخل ہو رہا ہے وہ گاڑی کیسے لے گا اتر سے یہ کیا کر رہے ہو یہ میری جب ہنسی آئے نا تو میں موں ایسے کر لوں کہ ہنسی روک جاتی ہے اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے دو سٹنٹ ڈالے ہیں یہی بات یہ مجھے بھی کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے دو سٹنٹ پڑے ہیں یہی بات یہ میری ماما کو بھی کہتے ہیں یہی بات یہ اپنے بزنس پارٹنر کو بھی کہتے ہیں یہی بات یہ میرے چھوٹے بھائی کو بھی کہتے ہیں یہی بات یہ کیمل والا جو آتا ہے بل لینے اس کو بھی کہتی ہے یہی بات یہ وابڑا کے دفتر جا کے بل ٹھیک راتے ہوئے بھی کہتی ہے یعنی کہ سٹنٹ دو ہیں اور ملزم انہوں نے اس کے دو ہزار بنائے ہوئے انکل ویسے آپ یہ کام کی نہیں کرتے اس سے بٹھا کر کسی نے پوچھے کہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتا ہے بیٹا اور کتنا کہ بڑا ہو گئے یہ تو بس پھر چھوڑ دیں زید آپ کو پتہ دے چل گیا کہ جتنا بڑا ہونا تھا یا جتنا لائک ہونا تھا ہو گیا آج کل جنید بیٹا اس پہ بھوت سوار ہے کہ میں سنگر بن جاؤں بس اچھا اگر اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے تو بننے دے آپ آواز سن لو اگر آپ ہی فیصلے کر رہے ہیں آتی فسلم کو فالو کر رہا ہوں میں اچھا ہیس بری کود سنگر اچھا 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 میرا میرا دو دوست ہیں ایک گھٹان بجاتا ہے اچھا وہ بھی اور ایک میرا دوست ہے اس نے تو پچھلے اپنی کزن کی میڈی کے اوپر بہت اچھی ڈھولک بجائی نہیں تو واقعی اس کے انہیں ٹیلنٹ ہے بیٹا آپ آواز سن لو خود ہی فیصلہ کر دو یہ سنو اب تو آج اچھی ہے مجھ کو ایسے ایسے جینے میں باست کرو باست کرو باست کرو باست کرو یار ہمیں عادت نہیں ہے بھائی خدا کا خوف کرو نہیں ہے واقعی یہ تم واقعی سیریس لی سنگر بننا چاہتے ہو میں جب کلاس میں بھی کہتا ہوں تو سارے بہت انجائے کرتے ہیں مجھے تو اکثر کہتے ہیں میرے ٹیچر بھی شروع ہو جاؤ ابھی تو وہ مجھے کہتے ہیں نومی تو میں شروع وہیں سے اب تو آج اچھی ہے لاغی تیسرا سٹنٹ کچھ خدا کا خوف کرو باست کرو سٹنٹ کر رہے سچ مجھ نے ان کو کچھ بھی ہوا یہ سٹنٹ کرتے رہے نا فلموں میں بھی اچھا فلموں میں بھی کام کرتے رہے ان کی پردرش کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا جنید بیٹا اور میں نے تیل تک بیچاک ہوتی ریڑی پہ میں فٹ پاتوں پہ سویا ہوں میں تصویریں بناتا تھا سینموں کے بول لکھتا تھا چونے سے دیواریں لکھتا تھا میں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ان بچوں کی پردرش کے لیے باپڑ تک بیچی ہے میں نے ڈبا روڈی ہے چھاپڑی پہ بیچی ہے کیکہ نے نے ذرا احساس تک نہیں ہے تو ٹینشن کیوں لیتے ہیں انشاءاللہ ایک گانہ بھی میرا ہٹ ہو گیا نا تو دیکھنا لوگ آپ سے بھی آٹوگرام لیں گے یہی والا ہٹ ہو جائے نا یہ جو ہے یہ جو آپ عادت نہیں ہے ایسے جینے میں اس طرح میں جی ہوں گے یار نومی جو سائے کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ ٹیلنٹ تمہارے اندر نہیں ہے مان جاؤ میرے سکول کے میوزک ٹیچر تو کہتے ہیں کہ تم لے دے جاؤ گے موسیقی کو تم باقی لے دے جاؤ گے نومی کچھ خدا کا کاف کرو اور ایک بات یاد رکھو ترقی کے لیے تعلیم سے آسان راستہ کوئی نہیں ہے آسان ترین راستہ تعلیم ہے کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے یاد کر کے جوانا گایا گا یہ تو آج کا اس پیان خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ آدھا جاؤ گے یاد رکھو سکوووووووووووووو